اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دلی کی فیمس نلی نیاری یہ کافی ڈیفرنٹ طریقے سے بنتی ہے اور بہت زیادہ جلدی بن جاتی ہے چلیے میں اس کو بنانے سٹارٹ کرتی ہوں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے تین سو پچاس گرام گھی اور اس کو گرم کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چار میڈیم سائز کی پیاز اور اس کو گولڈن براؤن فرائی کر لوں گی پیاز کو گولڈن براؤن فرائی ہونے میں سات سے آٹھ منٹ لائیں گے سات سے آٹھ منٹ بار آپ دیکھیں گے ہماری پیاز گولڈن براؤن فرائی ہو چکی ہے اس پوائنٹ تک ہم پیاز کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد میں اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے ایک ٹیشیو پیپر کے اوپر تاکہ جو ہماری پیاز ہے وہ کرکری بنی رہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی پور ٹیبل سپون ادھا کول ہیسن کا پیسٹ یہ پچاس گرام کے قریب ہے اب میں اس کو بھونوں گی ایک سے دو منٹ تک تاکہ ادھا کول ہیسن کے پیسٹ کی سمیل نکل جائے اور دو منٹ بعد جب یہ بھون جائے گا تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی آدھا کلو ٹیمارٹر کا پیسٹ میں نے آدھا کلو ٹیمارٹر لیے ہیں اور اس کو پیوڑی بنا لی ہے اس کے بعد میں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی نظیر نہاری مسالہ آپ چاہیں تو کسی بھی برائنٹ کا ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ایک پکٹ مسالہ لیا ہے اور یہ پچاس گرام ہے آپ اس کی جگہ پر گھر کا بنا ہوا نہاری مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد میں اب میں اس کو بھی مکس کر دوں گی ٹیمارٹر کے اندر اور اب میں ٹیمارٹر کے ساتھ اس کو پکاؤں گی ہمارے مسالے کو بھوننے میں آٹھ سے دس منٹ لگیں گے ہم مسالے کو جب تک بھونیں گے جب تک آئل جو ہے سر فیس پر نہیں آ جاتا اور جو ہمارا مسالہ ہے وہ دانے دار نہیں ہو جاتا تب تک ہم مسالے کو بھونیں گے اس لئے ہمارے مسالے کو بھوننے میں ٹائم لگے گا دس منٹ لگیں گے اور دس منٹ بعد اب ہم دیکھیں گے ہمارا مسالہ کافی اچھے سے بھون چکا ہے آئل بھی سرفیس پر آ چکا ہے اور یہ کافی دانے دار ہو رہا ہے اس پوائنٹ پر اب میں اس کے اندر ڈالوں گی نیا حریقہ گوشٹ یعنی کہ میں نے بانگ لی ہے ایک کلو بانگ لی ہے اور دو نلی ہیں اس کے ساتھ میں اب میں اس کو اس کے اندر ڈال دوں گی اور مسالے میں ڈالنے کے بعد میں گوشٹ کو مکس کرنے کے بعد میں ایک سے دو منٹ تک میں اس کو بھونوں گی تاکہ جو مسالے ہیں وہ گوشٹ کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں اور جیسے ہی ہمارے مسالے ایک دو منٹ میں مکس ہو جائیں گی اس پوائنٹ پر اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ڈیرھ گلاس پانی یہ چھاسو ایمل پانی ہے اور چھاسو ایمل پانی ڈالنے کے بعد میں اور میں اس کے اندر اب ڈالوں گی نمک کی مسالوں کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اس لیے میں اس کے اندر ون ٹیبل اسپون نمک ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی اور کوئی مسائلہ نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر نمک کو مکس کرنے کے بعد میں اب میں نہاری کو گلنے کے لئے رکھوں گی اس کے لئے میں پریشر کوکر کی لیٹ لگا دوں گی لیٹ لگانے کے بعد ایک پریشر آنے کے بعد یعنی ایک ویسٹل آنے کے بعد لو فلم پر پندہ منٹ کے لئے میں اس کو پکاؤں گی اور جب تک اس کی گیس نہیں نکلے گی تب تک میں اس کو کھول کر نہیں دیکھوں گی جب تک ہم ایک بیٹر تیار کر لیتے ہیں میں نے لیا ہے پچاس گرام بیسن اور اس کو روست کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک کپ پانی اب آپ دیکھ سکتے ہیں پتلا سا بیٹر ہمارا تیار ہے ہمیں ایک پتلا سا بیٹر تیار کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی نیہاری کی طرف نیہاری کے گوشت کو گلتے ہوئے پندہ مینٹ ہو چکے ہیں اس کے گیس باہر نکل چکی ہے اب ہم چیک کر لیں گے ہماری جو نیہاری ہے وہ گلی ہے یا نہیں اب ہم اسپون کے اندر بوٹی کو اٹھائیں گے اور فوق کی مدد سے ایک پاس چیک کر لیں گے نیہاری کا گوشت جو ہے وہ کافی گلہ ہوا ہونا چاہیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری نیہاری کا گوشت کافی اچھے سے گل چکا ہے اب جو اس کے اوپر آئل ہے اس کو ہم سپریٹ کر دیں گے میں ایک باول کے اندر آئل کو نکال لوں گی اور تھوڑا سا آئل اس کے اندر چھوڑ دوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئل نکال لیا ہے اس پوائنٹ پر اب میں اس کو ایک بڑے سے بٹن کے اندر کر دوں گی اور اس کے بعد میں اب میں اس کے اندر بھونی ہوئی پیاز جو ہم نے پیاز فرائی کری تھی اس کو میں نے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا کرش کر لیا ہے اور اس پوائنٹ پر میں اس کو ڈال دوں گی یہ بھونی ہوئی تقریبا اسی گرام کے قریب ہے ایک کب میں نے پیاز ڈالی ہے اس کے اندر اور پیاز کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی بیٹر جو ہم نے بیسن کا بیٹر تیار کر کے رکھا ہے اس پوائنٹ پر اب میں اس کے اندر ڈالوں گی بیٹر کو ہم تھوڑے سپون سے چلا لیں گے تاکہ وہ نیچے نہیں بیٹ جائے اور سپون سے چلاتے ہوئے نہاری کو اب ہم بیٹر کو ڈالیں گے تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ نہاری کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے ورنہ اس میں لمس بن جائیں گے ایک ساتھ ڈال دیں گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا بیٹر ڈال دیا ہے اب میں اس کو چاہ سے پاس منٹ تک پکاؤں گی نہاری کو میں نہاری کو کور کر کے رکھ دوں گی پاس منٹ کے لیے پاس منٹ بات اب میں نہاری کو کھول کر دیکھوں گی ہماری جو نہاری ہے وہ پک چکی ہے اس پوائنٹ پر اب ہم گیس کی فلیم کو بن کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری نہاری بن کر تیار ہے اب میں اس کو تھوڑا گانش کروں گی اس کے لیے میں ایک باول کے اندر نہاری کو نکال رہی ہوں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوئی ہے آپ لوگ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ نہاری بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے آپ اس کو نان سکھائیں یہ تندوری روٹی سے کھائیں یہ سبی کے ہی ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے باول کے اندر نہاری کو نکال لیا ہے اب میں اوپر سے ڈالوں گی آئل جو ہم نے سیپریٹ کر کے رکھا تھا اس کے بعد میں اب میں اس کو گانش کروں گی سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑی سی ہری میرس کٹی ہوئی تھوڑی سی عدرت اس کے بعد اس میں جائے گا تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد میں میں اس میں ڈالوں گی بیٹر بیٹر اوفشنل ہے آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں چاہے تو اس کے بیگ کر سکتے ہیں اب میں نیبو کے ساتھ اس کو سرف کروں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں دیکھنے کے لئے بیٹر